موسیقی 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 ہے ان کا پامپ یہ لگوائیں اب یہ اللہ دیتا پامپس ہو شہزاد پامپس ہو مدیہ پامپس کمپنی ہو یا پھر اشواد پامپس کمپنی ہو یہ کمپنیوں کو لائسنس کون دیتا ہے کہ آپ جائیں اور لاکھوں روپے کی بورنگ کریں اور جو زیر زمین پانی ہے اس کو ختم کر دیں کون لائسنس دیتا ہے یہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے ان کو کون شہ دیتا ہے اچھا میرا خلاباد گارڈ فادر یا سیزرین مافیا کے میرے سے سننا چاہ رہے تھے بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی اجدا ہوتی ہے ہم پچھلے کو چار سال سے محنت کر رہے تھے انوارمنٹ کے حوالے سے وارٹر کنزرویشن کے حوالے سے اور ایک پولیسی کلائیمیٹ چینج پولیسی کے حوالے سے ابھی وارٹر پولیسی نہیں آ رہی ہے یہ جرب نہیں دیکھیں میں وارٹر ٹیررزم کا لفظہ کر دیا جائے نا ہم بڑی پاتے کرتے ہیں آج پانی نہیں ہوگا آپ تھر کے اندر حال دیکھیں آپ کیا حال ہو گیا ہے یہ ہمارے لئے اتنا بڑا لمحہ ہے فکری ہے ایک بم دے کے مارنا ہے پانی لے لیں آپ تو یہاں کیا حال ہوگا مازل کے ساتھ بھٹو صاحب چلے گئے لیکن ابھی تک بھٹو کے نام پر سیاست ہو رہی ہے لیکن بھٹو کے نام پر پانی نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں نے اگر آج سوچا ہمارے سیاستدانوں بہ خدا ہمارے سیاستدانوں نے کئی لئے بھرا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تم سیاستدان کے بڑے خلاف ہوں میں وہ گارڈ فاظر یہ سیزینل مافی ہے اس طرح کے لئے یعنی انہوں نے ہمیں کوئی پولیسی نہیں دی کوئی سوچا ہی نہیں یعنی پچاس سال دڑا دڑ کام آئے مثال کے طور پر انہوں نے جو گیس کے ساتھ آل کیا سینجی پمپ لگا کے ستیا ناس کر دیا اب یہاں وارٹر کنسرویشن کے اوپر کیا انہوں نے پڑا تھا یہ پانی کے ساتھ اور ملل وارٹر کے نام پر بے وکو بنایا جا رہا تھا کوئی ملل وارٹر نہیں ہے قوم یہ سمجھ لے قوم آج بھی اپنا بوائل کی ہوئے پانی کو باال کے میں بھی ساتھ آج کل اپنے ساتھ بوائل پانی لے کے پڑھتا ہوں یعنی میں نے وہ یہ نہیں بتانا پھر یہ بات آ جائے کہ پانی جو تیسٹ کرائے کہ چیف جیسے صاحب نے لیکن ایک اور بات ہے ہم پچھلے اٹھارہ بارہ سال سے ایک اور کام کر رہے تھے کالا باغ ڈیم بنانے کا آرٹر سب سے پہلے جب لیا تو انڈرس وارڈ ٹریٹی کو جب دیکھا تو انڈرس وارڈ ٹریٹی کو ابھی ایک اور بتاتا جلو بات آپ پہ ساتھ جو پچھلی کومنٹ آئی نا انہوں نے نہروں کے اوپر چھوٹے سے پاور پلانٹ لگانے کے لیے وہ تیس 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 میگا وارٹ کے پاور پلانٹ تمام ریت اور مٹی ہے یعنی انہوں نے اربوں رو پیاد تباہ کر دیا اور آپ نے پہلے ہی مجھ سے پوچھا تھا اصل بات جو شروع ہوئی نا وہ شروعی ساپ پانی چھپن کپنیوں یہ بھی کرنٹ آپ کا ہی ہے آپ کی ٹیولے جب شروع کیا وہ چھپن کپنیوں سے یہ پانی وارٹ ڈیم کی طرف گیا وارٹ ڈیم سے وارٹ ڈیم کی طرف گیا یعنی کیا ہو گیا تین سو چھاڑے تین سو چھاڑ سو ارب رو پیاد جب آپ پیسے لگا رہے ہیں وہ اتنے پیسے لگا کے مثال کہ تو اب ابھی چھنیوں ڈیم کی بات کی ہے سبیل کوڑ نے فیصلہ کہا تھا پیٹیشن فائل کی بقائلہ اور کہا کہ بتائیں پجاب کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیم لگانے کے لیے کانسروریشن کے حوالے سے جہاں تک دوسرا ریچارج کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ وارٹ پولیسی اور جب تک آپ کے دیویلیمنٹ اتھاریلیس وہ اس لیے بنائی ہے کہ جب آپ گھر بنانے کی اجازت دیں تو پانی پرزرب کیسے کرنا ہے پانی بچانا کیسے ہے پانی بچانا کیسے ہے ریچارج کی حضرت صدیق صاحب آپ بات کریں جب راوی کی صورتحال ہم دیکھیں جہاڑ بن گیا ہے جہاڑ بن گیا ہے گھر کا پانی ماہ جاتا ہے وہاں پر بہت ہی سنگین صورتحال کسی نے سوچا کہ ٹیٹمنٹ پلان لگانے جناب چیز سے ساکر بن صاحب نے کہا یعنی انہوں نے پھر نہیں کیا اصل جو بات issue ہے جب تک آپ بات قائدہ ایک water policy سے آگئی بھور کروائیں بھور پر توڑ پابندی ہونا چاہیے میرا بیسیک سوال یہ ہے اتھاریل صاحب ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم صاحب یہ شہزاد پمس یہ جو میں نے آپ کو بتایا پرویٹ پمپ کمپنیاں یہ کتنے لاکھوں روپے لے آپ کو بورنگ کر کے دیتی ہیں ان کو لائسنس کون دیتا ہے اس کے اوپر ابھی تک کام کی نہیں ہوا کانون کیوں نہیں بنا نہیں اس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہے سر کس نے لایسنس کون کتنے لوگیں لائسنس کیا آفتا ہے یہ تو جوریسڈکشن بنتی ہے پھر سے اندی سیٹی ایریا تو یہ الڈی اے منسبل کمیٹی ہوگا اچھا تو اس کی رفرنس سے ان کی لوکل مصبیلٹی ہوگی لیکن ان جنرل let me explain my irrigation department they have prepared a water policy جس میں انہوں نے ground water کو بھی surface water کو بھی بھی ایڈریس کیا ہے اور اس میں in general you can say water conservation کی رفرنس سے سوال کا جواب بس مجھے یہ ایک one-liner بتا دیجے کہ لائسنس ملتا ہی نہیں مطلب میں بھی ایک کمپنی کھول دیتی ہوں میں بارنگ کروالیا کروں گی لوگوں سے اور سمالیا کروں گی پیسے سوال کا جواب سوال کا جواب بس مجھے ایک لائسنس ملتا ہی نہیں ملتا ہی نہیں مطلب for the approval اب بھی پہنچا ہے بطلب بزر گیا نیچے سے ناکم صاحب ایک ہمارے انگل پر ماننا چاہیے یہ کام کرنے کے لئے ordinance آ سکتا ایک اب executive order لے کے بین لگا سکتے تھے ایسا نہیں ہے کوئی یہ بات کہنا چاہیے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن کی نہیں کوئی یہ کہنا چاہیے لیکن وہ different scenario I'm talking about the water policy under irrigation department جو دوسرے کوئی department کے رفرنس سے پانی کے مالک آپ ہیں پانی کے مالک آپ ہیں پانی کے مالک بلکل ہم ہیں لیکن مرحہ مرحہ کوٹلوں کے باہر نلپی پلے رہتے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں پمپ جو لگانے کے لیسنس کون دیتا ہے لوگوں نے پانی پینا ہے اصل کام تھا واسا کا آپ دیکھیں لاہور کی عبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے لیکن لاہور میں پانی کے واسا کے کونیکشن ہیں ان کی تعداد صرف سات لاکھ ہے اور سات لاکھ کونیکشن میں سے چالیس ہزار جو کونیکشن والے ہیں چالیس ہزار والے صرف بل پے کرتے ہیں باقی بل بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ان کی رکبری ہے تو پھر لوگ اگر جو مین سے پانی نہیں نکالیں گے تو ناظرین یہاں پہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے ایم دی واسا جو ضاہید عزیل صاحب ہیں ان کو ہم نے آج کے پروگرام کے لئے دعوت دی ان کو ٹاپک بھی سمجھایا لیکن انہوں نے آج کے پروگرام میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی تو ان کا بھی ورزن ہم دینا چاہتے تھے ان سے بھی ہم تفسرہ لینا چاہتے تھے وہ کتنا کام کر سکتے ہیں اور کیا ہے انہوں نے اگر وہ سنسیر ہوتے تو آکے بتاتے کہ یہ 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 کام میں کر چکا میں متعدد مردبہ پروگرام متعدد مردبہ پروگرام اس سے اہم ڈیشو نہیں ہو سکتا اس سے اہم ڈیشو نہیں ہو سکتا ابھی آپ کو بتاتا چلوں چونکہ میں سبین کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہوں وہاں سیمنٹ پیکٹیوں کے حوالے سے پانی ایکسٹ کر رہے تھے بڑا کام کیا عزیل صاحب نے اس پر کوئی شک لیکن آج آپ نے اپنے جگہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ میں بتاتا دوں آپ یہ کوٹوں نے ایکٹیویٹ کیا ورنہ ابھی آپ یاد رکھیے گا اگر پانی لینا شروع کر دینا چارجز اس پہ LTE کا محتاج نہیں دے گا صرف بات یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم رائٹ ڈیریکشن میں کام کر رہے ہیں میں پروگرام روز بھی کندکٹ کر سکتی ہوں لیکن رائٹ ڈیریکشن میں جہاں پر پبلک انٹرسٹ اور شہریوں کو فائدہ ہو اگر میں وہ پروگرام کروں تو چیف جسٹس بھی میرے پروگرام پر نوٹیس لیتے ہیں تو بات ایک تو کام کرنا ہوتا ہے ایک رائٹ ڈیریکشن میں کام کرنا ہوتا ہے اب پنجاب اسمبلی کی تھوڑی سی بات میں کرلوں ابھی تک سو دن سے زائد ہوگے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بنے ایک بھی قانون پاس نہیں ہوا دیکھیں مدیہہ سب سے پہلے جو اہم بات یہ ہے کہ یہ قانون کیوں پاس کریں گے نہ پچھلی حکومتوں نے کیا نہ یہ ابھی تک سنجیدہ ہیں اگر چیف جسٹس پاکستان ڈیم کی طرف توجہ نہ دلاتے تو بھی ڈیم کی تحریک تھی یہ بھی نہیں چلنی تھی دوسری جانب اگر پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق فیصلے نہ کرتے اقدامات نہ اٹھاتے تو انہوں نے تو سوسائیٹیز کو چھوڑا ہوا تھا وہ اربون پے کا پانی سوسائیٹیز استعمال کر سکتے ہیں ان کو نہیں روکا جو سرویس ٹیشنز ہیں وہ کروڑن پے کا پانی استعمال کر چکے تھے ان کو نہیں روکا پھر جو ساف پانی پودوں کو لگایا جا رہا تھا ساف پانی سے گاڑیاں دھوئی جا رہی تھی ان کو نہیں روکا یہ کام تھے اسمبلی کے جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں ممبران کے کرنے کے وہاں پر یا تو اپوزیشن والے واقع کر جاتے ہیں یا حکومتی نمائندے پورے نہیں ہوتے تو جناب اجلاس ملتوی کر دی جاتا ہے یا پھر ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست ہوتی ہے یعنی پبلک ایشیوز پر وہاں پر بات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ کام دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دیکھیں آج تک آپ کا واسا جو ہے مڈی واسا کی بات نہیں ہم کر رہے واسا کی بات کر رہے ہیں پورے لہور کو پانی کی کنیکشن فراہم نہیں کر سکا اگر سات لاکھ کنیکشن لگائے ہیں تو بلوصور ہو رہا ہے صرف چالیس سارے لوگوں سے اب مجھے بتائیں جو ریاست کا جو پانی ہے یہ سارے پیسے ریاست کے پاس جانے تھے لیکن کیونکہ اداروں نے اور جو ارکان تھے جو منیسٹر تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جس کی وجہ سے نوبت اب یہاں تک آ پہنچی ہے کہ سال دوہزار پچیس میں اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو زیرے زمین پانی نہیں ملے گا پھر پھر جتنے پیسے لوگ کمار ہیں یہ اتنے پیسوں کا پانی خرید کر پیئیں گے اور کچھ نہیں کریں گے سب سے جو اہم چیز ساتھ سب جو ایم پی اہم میں نے اسے تو اپنا علاج ہی باہر جا کے کروانا ہے اور باہر کی منرل وارٹر کی بوٹلیں لے کر اور پانی پینا ہے تو یہ چیزیں جب ہمارے محضرت کے ساتھ کہ میں ایک آنکر ہوں مجھے اس طرح سے نہیں کیونکہ لیکن یہ ایک عوامی ایشو ہے جب ہم ایڈیالا جویل جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ایسی نہیں ملتا تو پتہ چلتا ہے کہ باہر گرمی ملیہ صرف ایک بات بس میں بتا دوں جو سوسائیٹیز ہیں مجھے اربوں روپے کا پانی انہوں نے استعمال کیا ہے اب جسٹیس علیقبر قریشی صاحب نے احکامات دی اور یہ بھی کہا کہ واب ڈاٹون سوسائیٹی نے اگر پچھلے سالوں کے پانی کے پیسے نہ دیئے تو سوسائیٹی کے اکاؤنٹ منجمند کر دیے جائیں گے اور کاروائی کریں گے اور ان کو کہا کہ جمعہ والے دن چیک لے کر عدالت میں آئے یعنی عدالت لوگوں سے پانی کے پیسے دلوا کر ریاست میں جمع کروا رہی ہے یہ کام اداروں کا تھا یہ کام منیسٹرز کا تھا جو اب کام جسٹیس علیقبر قریشی صاحب کر رہے ہیں کہ پانی کے بل کے جو واجبات ہیں وہ بھی اب Honorable High Court کو میدان میں آنا پڑ رہا ہے اور واجبات ادا کر دیں ایسا کہنا پڑ رہا ہے ناظرین ابھی تو میں نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے اور پرگرام جو ہے وہ ایسا 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 اپنے اختتام کی جانب بجھا رہا ہے اب آرسینک کا تو میں نے چھیڑا ہی نہیں آرسینک کیا بلا ہے جس سے ہپاٹائٹیس ہوتا ہے جس سے بیکٹیریا پھیلتے ہیں جس سے حیزہ ہوتا ہے ایوان کانسر جیسے موزی مرض میں بھی شہری مبتلا ہو رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں کچن میں واش روم میں کنٹیمنیٹڈ پانی آ رہا ہے اس سے کیا کیا تباہی پھیل رہی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایکسپلین شروع ہمارے ساتھ رہی ہے